السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اصول آپ نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب مغرب اور اشاہ کے درمیان سونے سے باز رہا کرو آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سو جو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم بائے ہاتھ سے نہ کھاؤ آپ نے فرمایا موہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ آپ نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے آپ نے فرمایا گرم کھانے کو پھوک سے تھنڈا نہ کرو آپ نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ آپ نے فرمایا کھانے کو سونگا نہ کرو کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے آپ نے فرمایا موہ بھر کے کھانا نہ کھاؤ کیونکہ اس سے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آپ نے فرمایا ہاتھ کے کڑا کے نہ نکالا کرو آپ نے فرمایا جوتے پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو آپ نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو آپ نے فرمایا رفا حاجت کی جگہ ٹولیٹ میں مت تھوکو آپ نے فرمایا لکڑی کے کولے سے دانت صاف نہ کرو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو آپ نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو آپ نے فرمایا بیت الخلامے باتیں نہ کرو آپ نے فرمایا فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی وجہے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو غرور ایک ایسی عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا آپ نے فرمایا گدا گرو کا پیچھا نہ کرو آپ نے فرمایا غربت میں سبر کیا کرو آپ نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نیند یاد داشت کو کمزور کر دیتی ہے آپ نے فرمایا اقامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو آپ نے فرمایا اپنی کمیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کرو آپ نے فرمایا روزانہ کم سے کم سو بار استغفار کیا کرو تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر میں لیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ